کراچی جی اونو سپورٹس نے سنسلی خیز مقابلے کے بعد سجاز ریڈ کو تین رنسے شکست دے کر اس اس بی سجاز انٹر میڈیا ٹی ٹوئنٹی کپ کے سنی فینل میں جگہ پکی کر لی پی سی بی گورنن باڈی کے سابق رکن پروفیز اجاز فاروقی نے ٹرنمنٹ کا فضا کیا اس نگے پر کراچی سٹی کی کٹ اسیسیشن کے سابق جوانٹ سیکیٹری جمعیل احمد ڈیپیڈریکٹر سپورٹس کے ایم سی ندیم خان پی ڈی سی کے ڈیریکٹر میڈیا محمد نازیم سمیت دیگر کپی فینل ہی موجود تھے تیسٹرن سٹرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے ٹرمیمنٹ کے سترائی میچ میں چیونیو سپورٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقدرہ اوبرن پانچ اٹھو گنک سان پر ایچھو ترپن انز بنائے ساتھ کے ٹیم کے زور پرسن ترپن گیندے پر گیا چوکو کی مدد سے اکتر انز بنا کر نمائے بلے باز رہے ڈیگر بیسپنوں میں حماد احمد نازیم بنا کر ٹیم کا مجبور سکورٹ ایسو ترپن تک پہنچانے میں کامیاد رہے جواب میں سجاز ریٹ کی ٹیم نو بکٹرکن اکسان پر ایک سو پچاس سنس بنا کر حمد ہار گئی سجاز ریٹ کے شاہد انساری نے کتیس گندوں پر سنتاری سنس کی شاندہ ایننگ کھیلی تاہم دوسرے اینڈ سے مسیسٹر وکٹر گنے کے باعث وہ اپنی ٹیم کو کامیادی نہیں دلا سکے جی انیس سپورٹس کے زوہر بسند تین اور میں انیس سنس کے ایویس دو کھڑیوں کو پاولین کی راہ دکھانے میں کامیاب رہے اس موقع پر مہمان خاص پروفیسی اجاز میں فاروقی نے ٹرنیمنٹ کے انعقاد کو خوش آئندہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ انٹر میڈیا ہاؤس کے دمیان سیگمنٹ سرگرمیوں کے حوالے سے کیکٹ ٹرنیمنٹ کا انعقاد سچاس کی ایک اچھی کابش ہے شاندار آرلان کا گریتا زوہر بسند کو میچ کا بیٹن کھڑی کار دیا گیا